ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹوز ایڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جیس آئین جی کی ایک سائین لوک فقیروں کا مرید اپنے پیروں فقیروں کو ماننے والا مرید ان کے ہاتھ چڑ گیا جو ان پیروں فقیروں کو مانتے نہیں تھے اب وہ جہاں جاتا اپنے سائین کا گنگان کرتا اپنے پیر کا گنگان کرتا تو ان لوگوں نے شراب کے نشے میں بولا کہ کیا ہے تیرے پیر کیا تو ہر وقت فقیر فقیر سائین سائین کرتا ہے کیا ہے تیرے سائین اگر تمہارے سائین اتنے ہی بڑے ہیں تو ان سے یہ پوچھ کے آ کہ رب کی کیا ذات ہے رب کیسا ہے تو وہ شخص جو تھا وہ ان کی باتوں میں آگیا بولا کہ بات تو صحیح کر رہے تھے چاہے شراب پی رکھی دیں پر بات تو صحیح کر رہے تھے کہ پیر جی کو تو پتا ہوگا کہ رب کی ذات کیا ہے رب کیسا ہے وہ جاتا ہے اپنے پیروں کے پاس اپنے سائین لوگ کے پاس اپنے فقیروں کے پاس جیسے سائین لوگ کے پاس پہنچا بولا سلام سائین جی پرنام سائین جی رام رام سائین جی تو وہ بولے آگے سے سائین لوگ بولے رام رام سلام آ جاؤ بیٹھ جاؤ پر وہ فقیر سائین لوگ یہ جان گئے تھے کہ آج میرے مرید کی جو آنکھ وہ بدلی بدلی ہے اس میں وہ پیار نہیں ہے وہ عشق کا نشہ نہیں دیکھ رہا مجھے اب وہ بیٹھا اور بولا کہ سائین جی پیر جی فقیر جی مجھے نہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے تو بولے ہاں پوچھ وہ کہنے لگا کہ سائین جی رب کی ذات کیا ہے پرماتما کی کیا ذات ہے پرماتما کیسا ہے تو سائین لوگ بولے کہ تو کوئی بات نہیں اتنی دور سے آیا ہے پہلے کھانا کھالے بیٹھ جا تھوڑی دیر تو اس کو کھانا کھلایا سائین لوگ نے سائین جی نے کھانا کھلایا اور اس نے پھر پوچھا کہ پیر جی مجھے بتائی تو سہی کی رب کی ذات کیا ہے پرماتما کی کیا ذات ہے تو سائین لوگ بولے کہ یار اگر میں نے تیرے کو ستے بتا دیا ستے چیز تیرے کو بتا دی سچ بتا دیا تو تو میرے ساتھ لڑے گا تو وہ مرید کہنے لگا نہیں سائین جی پیر جی ایسی کیا بات ہے لڑنے والی تو کیا ہی بات ہے تو وہ کہنے لگے کہ ایسی بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پرماتما کی ذات پرماتما کو اگر زیادہ بڑا نا سمجھنا ہو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لینا چاہیے اب جیسے ہی وہ سائین لوگ نے یہ بات کہی وہ جو مرید تھا وہ تو لڑنے لگا کہ سائین جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہوں پیر جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہوں ہم تو گندے انسان ہیں ہم لوگوں کے من میں دماغ میں غلط چیزیں چلتی ہیں آپ نے پرماتما کو ہمارے ساتھ ملا دیا وہ فقیر بولے میں نے کہا تھا نا کہ یدی میں نے تجھے ستیہ میں بتا دیا کہ پرماتما کیسا ہے اس کی ذات کیسی ہے وہ کتنا بڑا ہے تو تجھے تو میرے ساتھ لڑنے لگے گا کہ اسے اپنے جیسا ہی سمجھ لو اس کی کوئی ذات نہیں کن تو پرماتما کو اپنے جیسا سمجھ لو وہ انہوں نے ستیہ بولا تھا کہ تو لڑنے لگ جائے گا تو وہ مرید بولا کہ سائن جی مجھے میرے سوالوں کا جواب تو نہیں ملا تو چلو ٹھیک اب میں چلتا ہوں تو وہ فقیر بولے کہ رک جا میں تیرے لیے کھانا پیک کروا دیتا ہوں راستہ لمبا ہے لمبے راستے میں کھا لینا کہیں تو ان فقیروں نے کیا کیا تین دیسیگی کے پرانٹھے اور ایک سوکھی روٹی پیک کر دی اس کو کہ چلو جہاں راستے میں ملے گا راستے میں تو کھائے گا تو کھا لینا رک جانا جہاں چھاؤں ملی کیونکہ راستہ لمبا تھا اب سارے راستے چلتا جاتا ہے یہ سوچتا جاتا ہے کہ یار فقیروں نے میرے سائن نے تو مجھے صحیح راستہ بتایا ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پیروں کے بارے میں وہ سکتے ہو کہ کچھ پتہ ہی نہ ہو میرے سائن کو من اور دماغ دونوں اسمنجس میں آ گئے اور جہاں اسمنجس ہوا وہاں سے پرماتمہ سائن پیر فقیر گرو اولی بھگوان سب چلا جاتا ہے کنتو وہ سائن جو ان کے مرشد تھے انہوں نے دکھانا تو تھا ہی اب ایک جگہ آتی ہے راستے میں چلتا جاتا ہے تو ایک در پیڑ آتا ہے پیڑ کے نیچے شاہوں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں شاہوں ہیں یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہوں جب وہاں رکا کھانے کے لیے کھانا کھولا تو وہاں پہ ایک فقیر آ گیا فقیر آیا اور بولا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے بھگوان کے نام پہ کچھ دے رام کے نام پہ کچھ دے واہ گروہ کے نام پہ کچھ دے تو اس نے کیا کیا پرانٹھے رکھ لیے اپنے لیے ایک سوکھی روٹی جو تھی روپ میں وہ جو پیر تھے اسی کے روپ میں آ کے اس کو بولے کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ پرماتمہ کو یدی زیادہ بڑا نہ سمجھو تو اپنے جیسا سمجھ لینا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں جی سائن جی آپ نے کہا تھا تو اس میں کیا بات ہو گئی وہ بولے فقیر نے تجھ سے کھانا مانگا اس پرماتمہ کے نام پہ تم نے اس کو سوکھی روٹی دی اور خود رکھ لیے دیسی گی کے پرانٹھے تو ایک دیسی گی کا پرانٹھا اسے دے رہتا کیونکہ پرماتمہ کے نام پہ مانگ رہا تھا تو تو نے تو اپنے آپ سے نیچہ ہی سمجھانا پرماتمہ کو خود رکھ لیے پرانٹھے اور اس کو دیدی سوکھی روٹی تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا اپنے سے بھی نیچہ سمجھ لیا اتنی بات کہہ کر وہ پیر وہاں سے روپوش ہو گئے گائب ہو گئے وہ سائن وہاں سے گائب ہو گئے اب اس مرید کے دل میں بات آگی کہ میں نے اپنے سائن کو روٹا دیا میرے سے میرا سائن روٹ گیا ان لوگوں کی بات سن کر ان بیوکوفوں کی بات سنی میں نے اور میں اپنے سائن کو نراز کر دیا اس نے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیا کانوں میں ناچ کے یار منا لئیے چاہے لوگ آکھن پیڑی کنجری ہے یدی آپ کو ہماری یہ کہانیاں یہ واقعات اچھے لگتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کے بھی تربسے پرماتما کو میرا پرنام جیسائن جی کی دھنیواد دوستو